آج کل آپ کو ٹک ٹوک یا سنیک ویڈیو پر ایک کلپ بہت زیادہ سرکولیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہوگا کہ خاص قسم کی کریم جو کہ ایک ییلو ٹیوب میں ہوتی ہے اور اس کو ڈارک ایریاز پر لگا لیا جاتا ہے جیسے انڈر آمز، ایل بو یا پھر ڈارک نکلز پر تو جیسے ہی اسے صاف کرتے ہیں نا ڈارکنیس بلکل ریموو ہو جاتی ہے سکن بلکل صاف نکل آتی ہے خیر اس طرح کی کریمیں مگوانا بھی مشکل ہوتا ہے اور کوسٹلی بھی بہت ہوتی ہیں تو کیوں نہ بلکل اس جیسی کریم میں اپنی بہنوں کو گھر پر نیچرل چیزوں سے بنانا سکھا دوں جو اثر میں بھی اس جیسی ہو اور کوئی سارڈ ایفیکٹ بھی نہ ہو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم جی میں ہوں میں منا مسلمہ میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے ہمارا سب سے پہلا انگریڈینٹ ہے جی نہایت آسان اور گھر سے مل جانے والا علو ایک صاف سترہ علو لیں اور اسے دھو لیں اور دھو کر چھل کے اتار لیں پٹیٹو کو سبزیوں میں موسٹ ورسٹائل ویجیٹیبل بھی کہا جاتا ہے فریش پٹیٹو بہت ہی جوسی سا ہوتا ہے اور اس کا جوس موسٹریزنگ ایفیکٹ بھی دیتا ہے اس میں سکن کو لائٹن کرنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کا انزائم پایا جاتا ہے جس کا نام ابھی مجھے یاد نہیں آرہا خیر دارک سرکل سے لے کر پیروں کے تلووں کی گرمی دور کرنے تک بے شمار ریمیڈیز کی جاتی ہیں اس سے آج کی ہماری ریمیڈی میں بھی یہ اپنا جادو دکھانے والا ہے اس کو چھیل کر چھوٹے چھوٹے خوبصورت پیسز میں کٹ کر لیں اور پھر لے لیں دو عدد رسے بھرے لیمن ہر کسی کو پتا ہوگا کہ لیمن کے جوس میں بلیچنگ پراپیٹیز پائے جاتی ہیں ایکنی والی سکن کو چھوڑ کر باقی تمام سکن کے لیے آل موسٹ سوٹے بل ہے بہت زبردست قسم کے انٹائی اکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں پیگمنٹ اور ڈارکنیس کا تو جیسے دشمن ہو ان دو لیمنز کو چار حصوں میں کٹ کر رکھ لیں اب آپ کو ایک اور کام کرنا ہے وہ یہ کہ ایک پین میں تھوڑا سا پانی ڈالیے اور ان دونوں کو اس میں ڈال دیجئے برنر کی آنچ بلکل ہلکی رکھنی ہے اور اسے بوائل کیجئے جب تک یہ بلکل نرم نہ بڑھ جائے جب تک یہ اچھے طریقے سے بوائل ہوتا ہے تب تک ہم نے ایک اور کام کرنا ہے ایک عدد سابون لیں ڈو اور اسے باریک گریٹ کر لیں ہاف یا اسے تھوڑا سا کم سابون گریٹ کرنے کے بعد اسے سائٹ پر رکھ دیں گے اور جو چیزیں ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھی تھی نہ انہیں نکال کر ایک برطن میں ٹرانسفر کر دیں گے میٹیریل کے ساتھ تھوڑا سا پانی بھی آنے دیں کیونکہ ہم اسے میش کرنے والے ہیں اور یہ میش اسی پانی میں اچھے طریقے سے ہو جائے گا اب جی ہم نے اسے بلینڈ کر لینا ہے بلینڈ کر لینا ہے اور پھر سے بلینڈ کر لینا ہے بہت اچھے طریقے سے تاکہ یہ ایک بہت خوبصورت سا پیسٹ بن جائے اور ہمیں ایسے لگے کہ کوئی لوشن بنا لیا ہم لوگوں نے گھر پر یہ سارے سٹیپ بلکل سمپل ہیں آپ گھر پر بھی کر سکتے ہیں جب میری بہنیں کیچن میں کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں نا تو روٹین میں اس سے بھی زیادہ مشکل مشکل کام کرنے پڑتے ہیں آپ لوگ بھی میری بات سے اگری کرو گے اگر ہاں ہو تو کومنٹ جڑ دیجئے گا اچھا جی اب ہمارے پاس یہ لوشن سا بن چکا ہے لیکن تھوڑا رنی سا ہے اسے رنی جانبوجھ کر ہی رکھا گیا ہے کیونکہ ہم اس میں گریٹ کیا ہوا سابون ایڈ کرنے والے تھے تو اس سے زیادہ ٹھک ہو جانا تھا سو جی اب اس میں میش کیا ہوا سوپ ایڈ کر دینا ہے اور پھر سے اسے اچھی طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے یہاں تک بلینڈ کیجئے کہ یہ سوپ بھی ڈیزولف ہو کر کریم کی شکل اکتیار کر لے اب ہم نے اسے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ سوپ کا کوئی پارٹیکل اگر ہو تو وہ بھی اچھی طریقے سے ڈیزولف ہو جائے اب اس میں تقریباً ایک چھوٹا چمچ ہم نے ملا دینا ہے جی کوکونٹ آئل موسم تھوڑا بدل چکا ہے میں بھی کوکونٹ آئل آپ کو تھوڑا جمع ہوا ملے اگر ایسا ہو تو اسے معمولی سی آنچ پر میلٹ کر لیجئے تاکہ اچھے سے مکس ہو سکے اب ہم لوگوں نے کوکونٹ آئل اس کے اندر موسٹرائزنگ ایفیکٹ کے لیے ایڈ کیا تھا مزید یہ سے سمودھ بنائے گا اگر اس کے بینیفٹس کی بات کریں تو یہ ایک قدرتی سن بلوک ہے جزیروں اور دور دراز کے علاقوں میں لوگ سن ٹین سے بچنے کے لیے اس کا آئل ڈیریکٹ فیس پر اپلائے کرتے ہیں یا پھر اس کا گودہ سکن پر مل لیتے ہیں یہ بہت اچھا انٹی بکٹیریل اور انٹی مایکروبیل سورس ہے جو دوسرے بینیفٹس کے ساتھ ساتھ اس کریم کی لائف کو بھی بڑھائے گا اسے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہماری کریم بریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے کسی صاف سے ائر ٹائٹ کنٹینر میں ٹرانسفر کر لیں گے جو بالکل اندر سے خوشک ہونا چاہیے اب جب بھی اسے اپلائے کرنا ہو تو اپنی ضرورت کے مطابق کسی دوسرے بول میں نکال لینی ہے اور اسے ڈیریکٹ اپلائے نہیں کرنا بلکہ اس میں ایڈ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خراب ہو جانا تھا اس لیے صرف استعمال کرتے ہوئے ہی یوز کریں گے ویڈیو اگر اب تک پسند آ رہی ہو تو اسے جلدی سے لائک کر دو اور اگر اس کریم کی شیلف لائف کی بات کریں تو آپ اسے پانچ سے سات دن تک کے لیے فریج کے اندر سٹور کر سکتے ہیں اور اس کو بھی اچھی طریقے سے ہم لوگوں نے مکس کر لینا ہے اور اب یہ کریم تیار ہے جی کسی بھی ڈارک ایریا پر لگانے کے لیے سجیشن یہ ہے کہ اگر آپ اسے انڈر آم یا پھر پرائیویٹ پارس پر یوز کرنے والے ہیں تو پہلے تھوڑی سی لگا کر پیچ ٹیسٹ ضرور کر لیجئے کہ اگر کسی قسم کی الرجی یا ایریٹیشن ہوتی ہے تو پتا چل جائے گا یہ کریم آپ فیس میت باڈی کے کسی بھی پارٹ پر جہاں پر ڈارک نیسو یوز کر سکتے ہیں دودھ میں لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے اور یہ ڈارک نیس اور پگمنٹیشن کو ریموو کرنے کے لیے بڑا آئیڈیل مانا جاتا ہے اس کے علاوہ باقی انکریڈینٹس بھی بڑے چوٹی کے ہیں چند ہی دفعہ کے استعمال سے آپ کو بہترین ریزرٹس ملنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کے نکلز ایلبو نیز یا اینکلز پر ڈارک نیس کا پرابلم زیادہ ہے تو اسے دن میں دو دفعہ بھی لگایا جا سکتا ہے روم ٹمپریچر پر ہی خوشک ہونے دیں فین کے نیچے خوشک نہ کریں اور جب ریموو کرنا ہو تو دھوئے نہیں بلکہ ایک گلے سپنج کے ساتھ یا گلے ٹاول کے ساتھ اسے تھوڑا سا ہارٹلی وائپ آؤٹ کر دیں انشاءاللہ تیسرے دن ہی آپ کو رزرز ملنا شروع ہو جائیں گے ساری ڈارکنیس اور پگمنٹیشن اس کریم کے ساتھ ہی ڈیزولف ہو کر اترنا شروع ہو جائے گی اور سکن بلکل صاف نکل آئے گی سو مجھے یہ ریموو کرنے کے بعد بہت سوف فیل ہو رہا تھا اور بہت فخر بھی کہ واہ کیا چیز بنائی ہے آئی ہاپ کہ آپ سب کو بھی پسند آئے گی سو میں آپ کے لیے اس طرح کی بہترین ریمیڈیز لاتی رہی ہوں اور لاتی رہوں گی آپ کا کام بس یہی ہے کہ اپنی بہن کی ویڈیو کو لائک کریں اور کم از کم ایک شیئر تو ضرور کریں کسی بھی اپنی فرینڈ کزن یا ریلیٹیو کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ